اسلام علیکم میری تحریروں کا سلسلہ ہے وبا کے دنوں میں اور اس سلسلے میں آج جو تحریر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کا عنوان ہے وبا کے دنوں میں تخیل کی ناکامی وبا کے دنوں میں تخیل کی ناکامی پوری دنیا پر حاوی اس کوویڈ انیس کی وبا کا زور جب ٹوٹے گا تو دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا اس سوال کا جواب جن لوگوں کو معلوم ہے ان میں وہ شخص بھی شامل ہے زندگی بخش معلومات کا حامل حالات و معاملات پر گہرہ اثر مرتب کرنے کی طاقت سے لیس وسی پیمانے پر اثر و رسوخ رکھنے والا وہ کوئی افسان بھی شخص معلوم ہوتا ہے لیکن وہ کسی نوگل کا کردار ہے اور نہ مافاق الفطرت وجود ابھی چند دن پہلے تک میں اس کے نام سے بھی بے خبر تھا پھر میں نے نیو یورکر میں اس کا پروفائل پڑھ لیا روز کی خبریں مجھے اپنی روزانہ خوراک کی طرح ادھر ادھر سے مل جاتی ہیں مگر نیو یورکر کے مضامین تازہ کا احتمام جو ہے پوری صورتحال کو کئی زاویوں سے اور مختلف جہتوں سے دیکھ رہا ہے اس ہفتے کی فیرس میں مضمون کا نام اچھا لگا جس میں وہ سوال موجود تھا جو امریکہ کے بارے میں مجھے بھی حیران کر رہا ہے ہم کورونا وائرس کے لیے تیار کیوں نہیں تھے رہ رہ کر یہی خیال آئے جاتا ہے کہ اتنی بڑی عالمی طاقت اتنا بڑا انتظامی ڈھانچا اور ان کو اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ کیسی آفت ٹوپنے والی ہے اس آفت نے ان کو آنن فانن پکڑ لیا ڈیویڈ کومن کے تحریر کردہ اس مضمون کی سرخی یہی سوالیہ نشان ہے کہ امریکہ دوسرے ممالک کی بنسبت زیادہ برے حال کو کیوں پہنچا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے پاس معلومات کی کمی یا رقم نہیں تھی بلکہ اس لیے کہ وہ پچھلی وباؤں اور بیماریوں سے سبق سیکھنے میں ناکام رہا کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ خیال بائی دس فہم معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نامعلوم وائرس کسی جنگلی جانور سے نکل کر انسانوں میں پھیل جائے ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے والی کیفیت کی وجہ سے عالمگیر وبا کی حیثیت اختیار کر جائے اس وقت ایک ڈاکٹر کو یہ فریضہ سوپا گیا کہ وہ ایسے بھیانت خواب کو دن کی حقیقت سمجھ کر دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب امریکہ میں صحت عامہ اور نئی بیماریوں کی تفتیش اور تحقیق کے بہت بڑے عالمی مرکز جس کا نام اب ہے سینٹر فر ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن اس کے ایک شعبے سے وابستہ تھے اس شعبے کا نام بھی خاصہ مشکل ہے نیشنل سینٹر فر زونوٹک ویکٹر بارنڈ اینٹیرک ڈیزیز جس کو عرف عام میں اینسی زویڈ کہا جاتا ہے انداز ہو بہو سائنس فکشن کے تھرلرز کا سا ہے جب مضمون کا مصنف اس عمارت کا دورہ کرتا ہے اور ان سائنس دانوں سے ملتا ہے جو ایبولا وائرسز کے گروہ ماربرگ اور دوسرے مولک وائرسز پر تحقیق کرنے میں مصروف رہے ہیں یہ وائرس سائنس اور انسان کے جسم میں موجود دفاعی نظام کے لیے نئے ہیں اچانک اور غیر متوقع طور پر نمودار ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں مضمون نکار صحافی اس شعبے کے ڈاکٹر سے ملتا ہے جن کا نام علی ایس خان ہے اس نام پر میرا ماتھا تھنکا اور سائنس فکشن تھرلر کا شعبہ مزید گہرا ہو گیا ڈاکٹر علی خان میڈیکل ڈاکٹر ہے اپیڈیمالوجی میں اختصاص حاصل کیا ہے اور فی الوقت جنورسٹی آف نبریسکا میڈیکل سینٹر کے کالیج آف پبلک ہیلتھ کے دین ہے وہ بروکلین میں پیدا ہوئے اور پڑے بڑے لیکن وہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پاکستانی نجات ہیں مضمون کی اس اطلاع پر مجھے تاجب نہیں ہوتا اور تفصیلات مزید حیرت انگیز ہو جاتی ہیں ان کے والدین پاکستان سے ترک وطن کر کے آئے تھے ان کے والد نے سخت محنت کے بعد اپنی مالی حالت بہتر کی پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان کا چھوٹا بیٹا اپنے ملک، ثقافت اور زبان سے تاروف حاصل کرے چنانچہ بیٹے کو لاہور بیج دیا مضمون نگار نے لکھا آئے کہ جس اسکول میں ان کو داخل کرایا گیا وہ اردو اور اسلام کے بجائے کرکٹ کھیلنے کے لیے زیادہ بہتر علی خان وہاں سے امریکہ واپس آ گئے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا میڈیسن کی تعلیم کے بعد سی ڈی سی اٹلانٹا کے آفیس آف پبلک ہیلت پرپیرڈنس اینڈ رسپونس سے بابستہ ہو گئے یہاں یہ ذکر مناسب ہوگا کہ سی ڈی سی امریکہ کے آلہ ترین سائنس اداروں میں سے ایک ہے اور صحت اعمہ کے شعبے میں اس کی آلہ ترین کارکردگی کا ایک نشان سمجھا جاتا ہے ہارورڈ انورسٹی میں طالب علمی کے دنوں میں مجھے انیس سو چھاسی میں سی ڈی سی جانے کا موقع ملا اور میں مختلف شعبوں میں یہاں کے افسران کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوا اٹلانٹا شہر کے سفر میں مجھے سی ڈی سی کے دفاتر کوکا کولا کی فیکٹری اور میگنولیا کے پھول گیاد رہ گئے جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھے تھے اس کے بعد سی ڈی سی کے کئی افسروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جن میں سے مجھے پولیو کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹر حامد جعفری بہت اچھی طرح یاد ہیں جنہوں نے ہندوستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے غیر معمولی کام کیا اور اس کام کو کارنامے سے کم نہیں سمجھنا چاہئے سی ڈی سی میں کام کے دوران ڈاکٹر خان کو دنیا کے کونے کونے میں پھوٹ پڑھنے والے وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے بیتہاشہ سفر کرنا پڑا اور جن حالات سے گزرے وہ کسی نوول کی طرح دلچسپ ہیں بلکہ یہ مضمون پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس شخصیت کے گرد آج کل کی زبان میں پولیوڈ کی بلوک بسٹر فلم بنائی جا سکتی ہے جو لوگوں کے تخیون کو گرفت میں لے لے گی اور کامیابی کے جھنڈے ہر طرف گاڑ دے گی لیکن جو جو مضمون آگے بڑھتا ہے قصہ طویل اور دلچسپ ہوتا جاتا ہے اس دوران ڈاکٹر علی خان نے امریکہ سے لے کر چین اور بنگلہ دیش سنگاپور سے لے کر یوگینڈا میں تفتیشی مہمات میں شرکت کی جنوبی چلے کے ایک دشوار گزار علاقے میں گھوڑے پر بیٹھ کر دور دراز گاؤں کا سفر کر کے ان جانوروں کو پکڑنے کی کوشش کی سعودی عرب کے وزیر نے انہیں سر قلم کرنے والی تلوار توفے میں دی افریقہ کے ملک ظاہر میں دو متصادم گوریلا افراج سے بال بال بچے اور ان سب کے دوران تحقیقی مقالے اور ایک عدد کتاب بھی لکھتا دی بہت گھون پھر کے مضمون نگار کووڈ انیس کی طرف آتا ہے یہ تباہی کی غلطیاں کیسے ہوئیں یہ تباہی کی غلطیاں کیسے ہوئیں وہ صحتیامہ کی تیار رہنے والی کارگزاری کیا ہوئی دنیا کے اتنے بہت سارے ممالک خاص طور پر امریکہ اس قدر برے حال میں کیوں آ گئے ڈاکٹر صاحب نے صحافی کو بہت مختصر جواب دیا یہ تخیل کی ناکامی ہے انہوں نے کہا یہ فقرہ مجھے لرزا کر چھوڑ گیا اس لازمی انصر کی کمی کے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں پھر اس کے بارے میں ایک سائنس نہ حقائق کو اُلٹ اُلٹ کر دیکھنے والا محقق یہ بات کہہ رہا ہے یہ اور بھی تاجب خیز ہے حیرت کس دریہ میں مجھے غوتے کھاتا چھوڑ کر مضمون تو آگے بڑھ گیا اس وائرش سے پہلے خطرے کی کیا نشانیاں اُبھر کر سامنے آئیں تھی اور ایس اے آر ایس دوسری بیماریاں جن پر اس نہج سے غور نہیں کیا گیا ماضی قریب کی خطرناک غیر معمولی بیماریوں کی تفصیلات پھر کورونا وائرس کی موجودہ لہر کے بارے میں ڈاکٹر خان نے کہا کہ بائیس جنوری کے بعد سے ہر دن وہ موقع تھا جو امریکی حکومت نے گوا دیا میٹیکل ٹیکنالوجی کے بڑے اداروں سے کہا جا سکتا تھا کہ اس بیماری کی ٹیسٹ کرنے کی سہولت درکار ہے مگر ایسا نہیں کیا گیا وجہ وہی تخیل کی کمی سائنس دار اس بیماری کے خطرات سے آگا کر سکتے تھے صحت امہ کے کارکن جوابی کارروائی کا نقشہ تیار کر سکتے تھے مگر اداروں میں کام کرنے والی افسر شاہی اور سرکاری حکام یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ وبا کس قدر تباہ کن صورت اختیار کر سکتی ہے انہوں نے صدر ٹرمپ کے تیس مارچ کا حوالہ دیا یعنی ڈاکٹر خان نے کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا عالی سرکاری اداروں میں عالمگیر وباہی امراض پر فوری عمل کی ضرورت اور صورتحال میں مزمر خطرات مضمون کی مسنف کے وقال یہ ہے تخیل کی وہ کمی جس کا ذکر ڈاکٹر خان نے کیا ہے مسنف نے اس کی تفصیل بھی بتائی ہے اور آئندہ وباہی امراض کے خطرے سے بھی خبردار کیا ہے اس کو پڑھنا بھی میرے لئے تکلیف دے ثابت ہوتا ہے اور اس سے آگے پورا مضمون ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں بڑی ذہنی عذیت کے ساتھ ماضی کی وباوں سے آدمی کیا سبق سیکھ سکتا ہے یہ سبق عظیم نوولوں سے حاصل ہو سکتا ہے اس عنوان کے تحت دور جدید کے معاصر عظیم ناولنگار اورحان پامک نے بڑا بصیرت افروز مضمون لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بات ہونا چاہیے کہ تخیل ہمیں وباوں کے بارے میں اور وبا کا شکار ہونے والے انسانوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے موسیقی